اسلام علیکم ویبیس آئیے میں آج آپ کو نہاری بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے ایک کلو مٹن کا گوشت لیا ہے جسے میں نے بہت اچھی طرح سے دھو کر کے رکھا ہے اس کے لئے ایک پیاز بڑی والی میں نے کاٹ کر کے رکھی ہے اس میں میں دھو اوائل ڈالوں گی ٹھیک ہے میں نے یہ انداز اسے ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ پیاز تاکہ یہ اس کو ہم تلیں اچھی طرح جب یہ پک جائے گی تل لی جائے گی تو پھر اس کے بعد میں جی دیکھیں جب تک یہ میری پیاز لال ہو رہی ہے تو اس کے لئے میں اس وقت تک میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں کہ میں نے کون کون سی مسالے لیے ہیں دو چمچے میں لیے ہیں میں نے پیسے بھی دھنیے ڈیر چمچہ لال مرچ لی ہے آدھے چمچہ میں نے لیا ہے ہلدی اور آدھے چمچہ لیا ہے میں نے گرم مسالہ اور یہ نمک میں نے حضب زائقہ لیا ہے جی ہماری پیاز تقریباً تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں گوشت شامل کروں گے گوشت کو بھولیں گے ہم اس وقت تک جب تک اس کی گوشت کی سمیل نہیں ختم ہو جائے گے پھر ہم اس میں لیسن ادھرک ایک کریں گے جی تو دیکھیں میرا تقریباً گوشت پھن چکا ہے اور ہم میں اس میں مسالے ڈالوں گی اس کے لئے جو میں نے ابھی آپ کو مسائلے دکھائے تھے یہ سب مسائلے میں نے پانی ڈال لیا ہے اس میں کیونکہ میں نے اس مسائلوں کو سارا یہ گلہ کر کر کے ڈالتی ہوں اور اس میں اس میں میں دو چمچے لہسن ادھرک ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اب یہ مکس کر کے میں سب اس میں شامل کروں گی سوکے مسائلے میں بہت ہم استعمال کرتی ہوں میں گیلہ کر کے استعمال کرتی ہوں گی ٹھیک ہے ہم دیکھیں یہ تھوڑا سا میں پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں کوکر کو بند کر دوں گی یہ گوش گلنے تک میں اس میں پکاؤں گی باقی میں اس کو چولے کے اوپر پکاؤں گی جی بھی بس تو اب میں مسائلے ڈال چکی ہوں اس میں اب میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ میرا گوش گل جائے یہ دس منٹ لگیں گے اس کو گلنے میں پھر اس کے بعد میں اس کو چولے پھر پکاؤں گی اب میں اس کا پریشن نکال لوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی بنیا ہے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ میری نہاری تو تقریباً تیار ہے بس میں اس کو شفٹ کروں گی دوسری چولے پر اس لیے کہ میں نے یہ پریشن کوکر جو استعمال کیا تھا یہ صرف گوش گلانے کے لیے گیا تھا اب یہ گوش گل گیا ہے تو میں اس کو ادھر شفٹ کروں گی اور پھر باقی کا پروسیجر اس پر دکھاؤں گی آپ کو اب دیکھیں میری نہاری تیار ہے اور اس میں بس آٹا ڈالے گا یہ میں نے آٹا چار چمچے لیا ہے اور اس کو پانی میں گھول لیا تاکہ جی ناظرین تو دیکھئے میں نے نہاری کو ککر سے اس میں شفٹ کر لیا تھا اب یہ میں اس میں آٹا ڈالوں گی تاکہ آٹا ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس میں گاڑا ہو جائے اور پھر اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے اب میں نے اس کے لیے چار چمچے آٹا لیا تھا اور اس کو پانی میں گھول لیا ہے تاکہ جب ہم اس میں ڈالے تو لمس نہیں پڑے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے اور نہاری کو چلاتے رہیں گے دیکھئے یہ دیکھئے میری نہاری جیسے ہی آٹا ڈالا اور اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ بیچ میں لمس نہ پڑے ہیں اور نیچے لگے نہیں تو دیکھیں جیسے ہی میں نے آٹا ڈالا ہے اس میں تو دیکھیں گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے اب یہ میری نہاری اچھی سے پک رہی ہے بس میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تکریباً اس کو دس منٹ یہ دس منٹ سے بھی اور کم ہی پکاؤں گی تاکہ یہ میرا جو آٹا میں نے ڈالا ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں آپ گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے لیکن یہ کہ میں اس کو ابھی کورٹ کر دوں گی اس لیے کہ تھوڑا سا اچھی طریقے سے پک جائے تو میں اس سے پانچ منٹ پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہماری نہاری تیار ہے اور میں اس کو سرف کروں گی کورٹ کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اب یہ ڈھک نہ ہٹ آتی ہوں اور دیکھاؤں گی آپ کو کہ میری نہاری کتنی زوزز بنی ہے تو اس کی لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو اس کی بھوٹی توڑکے بھی دیکھاؤں گی بھوٹی توڑکے دیکھاؤں گی کہ کتنی زوززز گوچ گل گیا ہے اس میں یہ دیکھیں دیکھیں گوچ بلکل نرم ہو گیا ہے تو فوراں بھوٹی ٹوڑ گئی ہے یہ بلکل ہلوہ ہو گئی ہے میری بھوٹی ٹھیک ہے تو اب میں اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور پھر یہ میں نے سب گارنش کے لیے رکھا ہے دھنیا یہ دھنیا ہے ہری میچ ہے اجرک ہے اور لیمن ہے اس کے بغیر نہاری نہیں رہتی ہے نہاری کا مزہ بھی نہیں آتا ہے تو میں اس کے بعد آپ کو نہاری ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور یہ سارے گارنش کر کے دکھاؤں گی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں بھی بس میں ڈش آؤٹ کروں اور نہاری دیکھیں بہت زبدس نہاری بنی ہے اور پھر میں اس کو گارنش بھی کروں گی ہونے یکی موسیقی گرم گرم نہاری مزیدہ نہاری تیار ہے